موسیقی یہ آکاشوانی اورنگاباد ہے زمیر رزوی سے علاقہ یہ خبریں سنیے مہاراستو کے وزیراللہ دیویندر پھرنویس نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ریاست میں خیج سے متاثرہ کسانوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور کسانوں کو فصل بیمہ اور خیج سے نمٹنے کے لیے دی جانے والی امداد کی رقم فروری میں ان کے بینک خاتوں میں جمع کر دی جائے گی پھرنویس کل جالنا میں بی جے پی کی ریاستی مجلس عاملہ کی میٹنگ کے بعد منقض ہوئی جلس ایام سے خطاب کر رہے تھے وزیراللہ نے لوگ سبہ انتخابات کے لیے اپوزشن جماعتوں کے اتحاد پر بھی تنقید کی اس سے پہلے مجلس عاملہ کی میٹنگ میں پھرنویس نے کہا کہ ان کی پارٹی جو ساتھ آئے انہیں ساتھ لے کر اور جو ساتھ نہ آئے ان کے بغیر انتخابی میدان میں اترے گی انہوں نے کہا کہ اپوزشن جماعتوں کے ایک ساتھ آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی فصل بیمہ منصوبے میں بدونوانی ہونے کے اپوزشن جماعتوں کے الزام کو خارج کرتے ہوئے پھرنویس نے انہیں بحث کرنے کا چیلنج کیا وزیرالہ نے دعویٰ کیا کہ ریاست مہاراشٹر میں بھارتی جانتہ پارٹی کے تین سالہ دور اقتدار کے دوران کسانوں کو بارہ ہزار کروڑ روپیے دیئے گئے ہیں پھرنویس نے کہا کہ ان کی حکومت نے دلالوں کا راج ختم کیا ہے اور جب تک آخری کسان کو خرض معافی نہیں مل جاتی تب تک چھترپتی شیواجی مہاراج شیتکری سنمانی اور جناب بند نہیں ہوگی اس بیچ شیف سینہ صدر ادھو تھاکرے نے کہا ہے کہ انہیں بی جے پی کی جانب سے انتخابی اتحاد کرنے سے متعلق کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی ہے ادھو کل ممبئی میں شیف سینہ آرکین پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد بول رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ شیف سینہ مہاراشٹر میں بڑے بھائی کا رول ادا کرے گی اور اپنی شرطوں پر ہی سیاست کرے گی ممبئی ہائی کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ مراتح ریزرویشن سے متعلق پسماندہ طبخات کے کمیشن کی ریپورٹ کی کوپی درخواست گزاروں اور اپوزیشن آرکین کو فراہم کرے سماعت کے دوران کل عدالت نے کہا کہ ریاستی حکومت پسماندہ طبخات کے کمیشن کی ریپورٹ کو جون کی تون درخواست گزاروں کو دستیاب کروائے حکومت نے کہا کہ وہ یہ ریپورٹ سی ڈی کی شکل میں فراہم کرے گی دوسری جانب درخواست گزاروں کے وکیل گون رتن صداورتے نے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے وزیراعظم نرندر مودی امتحانات کے تناظر میں پریقشا پہ چرچا کے تحت آج طلبہ سے خطاب کریں گے اس پروگرام کے ذریعے وہ دسویں اور بارویں جماعت کے طلبہ اساتیزہ اور سرپرستوں سے مخاطب ہوں گے پریقشا پہ چرچا میں دو ہزار طلبہ ان کے سرپرست اور اساتیزہ کے علاوہ بیرونی ممالک کے کئی طلبہ بھی حصہ لیں گے آکاشوانی اور دردرشن کے خومی چینلوں سے صبح دس بج کر پچپن منٹ پر پریقشا پہ چرچا کو براہ راست نشر کیا جائے گا مہارا شکومت نے ریاست کے سبی اسکولوں سے اس پروگرام کو طلبہ کو دکھانے کو کہا ہے ساتارہ زلے کی ملکپور نگر پنچائت میں ہوئے انتخابات میں کانگریس نے جیت حاصل کی ہے بھائی رائے گرڈ زلے کی کرجت نگر پالی کا انتخاب میں بی جے پی شیف سینہ اتحاد نے بازی ماری ہے دوسری جانب نادپور زلے کی مہادولہ نگر پریشت انتخاب میں بی جے پی نے فتح حاصل کی ہے پربنی زلے کے معنوات تعلقوں کے ہفتہ واری بازار میں ایک ہوتل میں رکھے گیس سیلنڈر کے دھماکے کے بعد آگ لگ گئی اس آگ میں آس پاس کی پانچ دکانیں جل کر خاک ہو گئیں فائر بریگیٹ کے عملے نے خریب دیڑ گھنٹے کے مشاقت کے بعد آگ پر خواب اپایا نیوزیلنڈ کے خلاف جاری ایک روزہ کرکٹ مقابلوں کی سیریز کا کل کھیلا گیا میچ بھارت نے ایک سیفر کی سبقہ تحاصل کر کے جیت لیا ہے ماؤنٹ ماؤنگا نوئی میں کل کھیلے گئے تیسرے ایک روزہ مقابلے کو بھارت نے ساتھ وکٹ سے اپنے نام کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیوزیلنڈ کی ٹیم نے بھارت کے سامنے دو سو چو مالیس رنوں کا نشانہ رکھا جواب میں بھارتی ٹیم نے تینتالیس وے اوور میں یہ حدف حاصل کر لیا اس دوران بھارت نے تین وکٹ کھوئے روحید شرما نے باسٹ اور ویرات کولی نے ساٹھ رن بنائے امباتی رائیڈو تینتالیس رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے سیریز کا اگلا مخابلہ جمعیرات کو ہوگا اس دوران بھارت اور نیوزیلنڈ کے خواتین کرکٹ ٹیم میں بھی آج ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی خواتین ٹیم آج ماؤنٹ مونگا نوئی میں ہی اپنا مخابلہ کھیلے گی سیریز میں بھارتی خواتین ٹیم بھی ایک صفر کی برطری حاصل کیے ہوئے ہیں آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں